موسیقی اس راستے میں قربان کریں گے آپ میں اس سے پہلے کہ آپ تمام حدرات کا شبیہ ادا کروں اس سے پہلے کہ میں آپ تمام حدرات کا شبیہ ادا کروں ایک ایسی شخصیت ہے ہمارے بیچ میں جو اس تمام تحریک کی ملکت ہے سبھے اس کی سوچ کی بیس ہے اب لوگر اس نے ایک ہمتے کے اندر پہنم کر کے اس نے سارے مہاریوں کو روحی کیا مسلمان اس کی حمایت میں قواہ کر گیا ہے اور وہ شخصیت ہمارے بیچ موجود ہے حریصہ مجال ساری صاحب ہے اور آپ سے بدارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائجے اور اس گرہ میکنگ کو کنٹرول کی گئے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم ساتھیوں میں جانتا ہوا آپ نے بہت ایمتی بی جی شیڈیوڈ کو چھوڑ کر یہاں پر آئے اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ڈلی میں ایسے اعتجاج ہر روز ہو رہے ہیں اور ہر کسی ایشو میں ڈلی میں ایسے اعتجاج ہوتے رہے ہیں آپ کو کس کے آج ہی ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی اس قصیب تعداد میں آپ لوگ یہاں آنا ہے اس کے غیرے میں مبارک بات دیتا بہت دوبارے میں مبارک بات نہیں دینا ہے لیکن میں ایسا سبکتا ہوں کہ کوئی چھوٹا ہی ہے اپنے ایک کان کریں تو اس کی حسنہ خائی ہونی چاہیے سبھی آپ لوگ اس مبارک بات کے حق دار اور آج مجھے اس پورے سیشن تو کنکروڈ کرنے کا موقع دیا ہے اس کے تیچر میلٹ میں اپنی بات ختم کروں گا میں آپ سے گزریش یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو سنیں سمجھیں اور اس میسیج کو لے کر جائیں کیونکہ آج سبھی ہمیں کرتا ہوں کہ کوئی زندہ بات پورتا بات کرتا چلے جانا ہمارے ایک بھائی یہاں کہہ رہے ہیں یہاں آنکر کو زندہ بات پورتا بات کرنے کا فائدہ نہیں ملے گا لیکن میں کہتا ہوں ایک انسان کسی مقصد کے ساتھ اکینا دو قدم بھی اگر چلے گا تو ضرور اس کا بھی اللہ اس کا عرض اس کو دیتا ہے اور اس کا بھی نتیجہ اللہ کو پورا پورا ضرور دیتا ہے اس مارس کا بھی نتیجہ ضرور انشاءاللہ ہمیں پورا کا پورا اس کا نتیجہ ملے گا اور ہم جاتے ہیں ہم اندوتان میں رہتے ہیں اس اندوتان میں رہنے کے بجے سے ہمیں یہاں کے جو قانون ہے جو بھی یہ سمجھان ہمیں اجازت دیتا ہے اس کے دائرے پر رہ کر ہمیں یہاں پر کرنا ہے ہم جانتے ہیں یہ اندوتان ایک دیموکریٹک پنٹری ہے ایک لوگ تارکری دیش ہے یہاں سر گینے جاتے ہیں آپ لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں اس تعداد میں آئے ہیں ضرور اس کا بھی اثر یہاں کی سرگاروں پر دوں گا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کی خاموشی سے یہ احتجاج بہت بڑا ہے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ ان جو پروٹیس ہو رہے ہیں ان سارے پروٹیس سے یہاں کی سرگاروں پر ضرور دباؤ ہوگا بابا کی سرگار پر بھی دباؤ ہوگا میرے ایک روحیدیا بھائی یہاں پر موجود ہیں میں ان کو ایکن دن اردت چاہتا ہوں یہاں پر ایکن دن اردت چاہتا ہوں جو بھی پریشانی کا ماملہ ہے ان ساری پریشانی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور آج کہ یہ پروٹیس ایک معنی میں اور ایک احتیازی پروٹیس ہے یہاں پر کوئی شخصیت نہیں ہے آپ اندازم لگئی ہے عام لوگ ہیں سرگے ارگنیزیشن ارگنیز کرنے والے ہم لوگ ہیں پاٹیسپینٹ کرنے والے ہم لوگ ہیں بے پینڈر کوئی چھنڈا یہاں پر نہیں ہے ہم لوگوں کا کونسٹ یہ ہی تھا کہ یہ عام لوگ اگر رکھ کر کھڑے ہو جائے گا تو بڑی بڑی سرکاروں کی چھولے اس عام آدم نے ہیلا دی ہے انشاءاللہ سرکار کی چھولے بھی ہم عام آدم میں مر کر ہیلا دیں گے انشاءاللہ ہم سب لوگ ایک نعرہ لگانا ہے کوئی ارگنیزیشن نہیں ہے ہم سب لوگ یہاں پر رہنے والے ہاتھ شہری ہیں ہم سب لوگ ایک ساتھ ہیں اور جب بھی یہ ایک نعرہ آپ لوگوں کو سننے کو ملے صرف یہ ایڈیا کی ایشیو میں نہیں کوئی بھی ایشیو ہو ہر ایشیو میں ہم لوگ ایک نعرہ کے ساتھ نکل کر کے آنا ہے یہ نعرہ اتنا بھونی ملے جتنے دنے یہاں پر لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پتا چلنا چاہیں یہاں پر ایک نعرہ tum میں کہوں گا ہم شک آپ کو لائے ہے ہم شک ہی ہیں ہم شک ہی ہیں ہم شک ہی ہیں ہ ہمانٹا ہی ہیں ہ ہمانٹا ہی ہے کیوں ہاتھ ان دوار کا کوئی درم نہیں ہوتا میں اوپس ہاتھ ان کی نہیں کہوں گا میں وہاں پر رہنے والے جب سندھ آتا ہے یہ ایک روپ ہے جو ایک سرمیس ہے میں ان لوگوں کو برا کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کی مذہب نہ چاہتا ہوں اور یہاں کی سرکار سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں دنیا چیز چیز کر کہہ رہی ہے کہ ہاتھاناں کے کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن شروع نہیں چاہیے سرکار کو انہوں نے مظلومتا بھی مذہب بنا کر کے رکھ دیا آج رہین یہ صرف مسلمان نہیں ہے آپ دیکھئے میوز میں جائیے آپ صرف مسلمان ہیں تو میں یہ کہتا ہوں مسلمان بری دنیا کے مذہبوں کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے اور آج بھی ہے آپ میں سے ایک سندھیوں دیگر یہاں پر مسلمانوں کی ہے تو اس ملک کے اس ملکی کی اروان کو اس ملکی کے سرکار کو یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے مسلمان اس کے لئے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے کھڑا اٹھ کر ہو رہا ہے اور آگے بھی کھڑا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ آبار میں صرف مسلمانوں پر ظلم نہیں ہے بڑی تعداد ہے مسلمان ہے لیکن وہاں پر عیسائیوں کو بھی ظلم کا شکار بنایا جارہا ہے ان کے چرس پر بھی وہاں پر حمل ہو رہا ہے ہمارے ہنسو بھائیوں کو بھی وہاں سے نکالے جارہا ہے اس لئے یہ پرٹسٹ صرف روہنگیا مسلمانوں کے لئے سب نہیں ہے بلکہ یہ پرٹسٹ آپ سے دے جارہا ہوں گا یومنیٹیز کرائیم انسانیت رو رہی ہے انسانیت چیخ رہی ہے سیو روہنگیا کے نام سے ہم نے کیا ہے اور اس طرح روہنگیا چینوسائیڈ ہمارا نارا آئے انہوں لوگوں نے بند نہیں کیا تو آج یہ چھوٹا پرٹسٹ آم لوگوں نے کیا ہے بھی راکی سی بیلر کے کل یہی پرٹسٹ انشاءاللہ پورے ہندوطان میں ہلی کے لئے مانگا 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 شہر چہر مچھوڑ ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہم سب لوگ جو یہاں پر آئے ہیں اپنے ساتھ میں سو پچاس نوموں کو لانے کے پیسے کے رکھتے ہیں انشاءاللہ میری لوگوں نے ہماری مانگا نہیں مانی تو ہم لوگ پورے امیلی کے اندھیل اپنا پر پروٹسٹ دکھا لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس جنبے کو بتا کر رکھئے گا آپ کے پاس رہیوں اس جنبے کو بتا کر رکھئے گا آپ کسی شخصیت کے لئے نہیں آئے ایک مقصد کے لئے آیا ہے آپ مقصد کے لئے ہمیشہ ایک رہنا ہے آخر میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ انشاءاللہ موسیقی 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 پوری دنیا میں مظلوموں کی بزرک کے لئے آگے آتا رہے ہیں ہم عام لوگ ہیں ہم ایسا ایک انکرام نہ سکتے ہیں جیسا چودہ سو سال پہلے آیا ہے ہمارے پیارے نبی سے نظار علیہ وسلم کے ساتھ پاس ہے پڑھے سلساڑ آیا تھے گیا اوڑا آیا تھا چھوٹے چھوٹے محملی لوگ آیا تھے غلام آیا تھے آج بھی ایسے چھوٹے لوگ سندھتان کے اندر آواز آگے اٹھانے کے لئے تیار ہے تو وہیں چودہ سال پہلے انکرام سندھتان کے اندر ہم لاسکتے ہیں انکرام اسی اندر کے ساتھ میں پھر سے اپنی باقات کرنا آمار 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 آمار